السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما عاصفہ بھٹو زرداری کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ انہیں اپنی سالگرہ پر گھر والوں کی طرف سے کون سے قیمتی تحفے ملے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بہنوئی محمود جہدری نے انہیں سالگرہ پر کون سے قیمتی اور نایاب تحفہ دیا ہے اکمل تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی بہت آسانی آپ تک پہن سکیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی عاصفہ بھٹو نے اپنے پولیٹیکل کریئر کا سٹارٹ کیا ہے اور ان کے اس طرح ڈیبیو کرنے سے سب نے انہیں کافی زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور سب کا یہ کہنا تھا کہ عاصفہ بھٹو کے سٹائل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بینظر بھٹو ان کی پارٹی میں دوبارہ واپس آ چکی کیونکہ ان کے اندر اپنی والدہ والا جوش و خروش پایا جاتا ہے عاصفہ بھٹو کی سالگیرہ تین فروری کو ہوتی ہے اور کل انہیں اپنی سالگیرہ پر اپنے گھر والوں کی طرف سے قیمتی تحفے ملے ہیں جن کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی بلاول اور عاصفہ کی کافی اچھی دوستی ہے اور ان کی تصاویر کو دیکھ کر بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بلاول کی اپنی بڑی بہن بختاور کے وجہ چھوٹی بہن عاصفہ کے ساتھ زیادہ اچھی دوستی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی چھوٹی بہن عاصفہ بھٹو کو ان کے سالگیرہ پر بہت خوبصورت رولز رائز گفت کی ہے اور وہ بھی ان کے فیورٹ ریڈ کلر یہ موڈل اور یہ کلر عاصفہ کو کافی زیادہ پسند تھا اور یہی وجہ ہے کہ بلاول نے ان کے سالگیرہ پر انہیں یہ تحفہ دیا ہے اس کے علاوہ ان کے والد عاصفہ علی زرداری نے اپنی بیٹی عاصفہ بھٹو زرداری کو ان کے سالگیرہ پر بہت خوبصورت گولڈ کا فوٹو فریم گفت کیا ہے جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے ان کے علاوہ بختاور بھٹو زرداری نے اپنی چھوٹی بہن عاصفہ بھٹو کو ان کے سالگیرہ پر گولڈ کے ایروز گفت کیے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سائن بھی یہ ہے بختاور بھٹو کا یہ کہنا تھا کیونکہ ریسنٹلی عاصفہ بھٹو نے اپنے پولیٹیکل کریر کا ڈیبیو کیا ہے تو یہ تحفہ ان کے لئے کافی زیادہ سپیشل ہے ان کے علاوہ سب سے آخر پر بات کرتے ہیں محمود چہدری کی محمود چہدری کی بھی عاصفہ کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہے اور وہ انہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو محمود چہدری نے عاصفہ بھٹو کو ان کی سالگیرہ پر بہت ہی خوبصورت سنگل فوٹو فریم گفت کیا ہے جو کہ ٹوٹل گولڈ کا بنا ہے اور اس کی قیمت تقریباً پچیس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے تو آپ کو عاصفہ بھٹو کو سالگیرہ پر ملنے والے ان تمام تحفوں میں سے کون سا تحفہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی بہت آسانی آپ تک پہن سکیں